جمعہ ہو گیا جمعہ تل بدہ ربصد ہو گیا اور انشاءاللہ عزیز کائناس اسلامت رہے گی یہ کوبیٹ دفع ہو جائے گا ہم پھر خوشحانی کی طرف لوٹیں گے یقیناً آپ نے وقفے میں انجائے کیا ہوگا وقفے کے بعد ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا بڑا ہی افسوسناک ٹاپک شیئر کر رہے ہیں لیکن اس طرح کے اکا دو کا باعتدار دنیا میں ہوتے رہتے ہیں اور ہم اس کو پھر سکینڈرائز کا دیتے ہیں ابھی کل یا پرسوں اسلامباد میں ایک خاتون جو ہیں کسی فوجی آفسر کارلل صاحب کی بیگم ہیں نہیں ہیں ہم اس ڈسپیوٹ پہ نہیں جاتے ہم وہ جو ڈیوٹی پہ معمور پوریس کے جوان تھا سب اس کو حالہ شریح دے رہے ہیں اور کمال کی تی اور شیر دیا بترا اور فلاں ہے اور فلاں ہے خاتون کو خاتون کا جو ایکٹ ہے اس کو ہائیلائٹ کیا جا رہا ہے وہ پوری ایک خاتون کا جو ایکٹ ہے اس کو پورے ادارے کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے پورا ادارہ جو ہے پاک فوج اس کو اس کے اوپر الفاظ اٹھائی جا رہے ہیں امولیاں اٹھائی جا رہی ہیں میں آپ کو ایک گزارش کروں گا کہ یہ ایبنوربل سیچویشن جو ہے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے اسی کا نام ہینڈنگ ہے سارا دن تمام دن تمام سال سالہ سال میں ایک آز واقعہ آس آتا ہے اور گوڈ سیکھ اس سے ٹکرائیے مت جب آپ سمجھتے ہیں کہ آگے سے ایک شخص ایبنوربل ہو رہا ہے خاتون ہے مرد ہے کچھ ہے ٹریننگ ہماری ہے نہیں ہم صرف ہینڈ کولین کی ہمیں ٹریننگ ہے ہم وہ جو سکنگر اسلامباد میں جو واقعہ ہوا ایک صاحب ایبنوربل ہو گئے ہم اس کو نہیں پکڑ سکیں بڑے بڑے جو ویوری لوگ ہیں نا جہاز ہائی جیک ہو جاتا ہے تو گریٹ فیرز جو ایبیشن انڈسٹریز کے ٹاپ ہیں جو بہت ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ٹاپ ہیں وہ ہائی جیکر کو کے ساتھ خٹانیشن کرتے ہیں اوہ تیری اوہ اور تو ایک ہی کیتا ہے اوہ یہ ہو گیا اوہ ہو گیا اوہ تم ہٹو یا ہائی جیکر آگے سے کہتا ہے تو آگے سے ٹھائی کرے گا اس کو بڑے ٹیکٹ فیل ہنڈل کیا جاتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں حصہ کے واقعات جو ہیں ایگریشن کے کئی دفعہ ہوئے ہیں اور وہ مڑا بندہ نہیں کرتا مڑا بندہ بھی کرتا ہے مڑے کو اٹھاتے ہیں لے جا کے وہ ہشر کرتے ہیں غیبی کا دیتے ہیں اب یہی اگر حرکت اس ناکے پہ کوئی سانڈے جیسے ہم آتر نہیں کیتے ہوں نہیں تو جو حال ہندہ توبہ مزباللہ لیکن تو پھر کیوں ہم اپنے آپ کو بلکل نورول رکھیں وہ تو ابنورول ہیں اس ابنورول کو تو ہیڈل کرنا آپ نے میں ابھی چند روز پہلے مڑا ڈیفنس سے مڑا ٹوم کی طرف آ رہا تھا تو جو پیکو روڈ کا بریچ ہے فلائی اوبر ہے میری گاڑی کے ایکزیکٹ آگے جو جنرلی ایمپوسٹر فروڈیا پابل بنا ہو تھا این ڈھاات میں تھی اب یا تو میں پھڑا شروع کر دوں میں بھی ایک ایمٹ اٹھالوں میں نے نہایت طریقے سے بہت ہی ٹیکٹ فوری وہاں سے اپنی کار نکالی وہ دیکھتا رہ گیا اب یا میں اس کو نیچے دوں ایک اور ازا یا میں خود اپنے گاڑی سے اپنا وہ سٹیرنگ لاک نکالوں سر بھوڑ دوں وہ کہیں گے تو پاگل ہو گیا وہ تو پاگل سی تو یہ ہے ہمیں اس کو اس سیچویشن سے نکلنا ہے میرے مالک کا بڑا کرم ہے میں اس طرح کے بیشوار واقعہ تھا آپ کو پورٹ کرتا ہوں قرآنہ ائرپورٹ تھا قرآنہ ائرپورٹ پہ ایک بڑی ینگ لیڈی بڑی بڑے گھر کی فوجی آفٹر کی بیٹی تھی سابزادی تھی سائکو تھی بیچاری بیمار تھی ذہنی بیمار تھی وہ قرآنہ بی ائی پی لہنچ کے گیٹ سے اندر آئی اور اپرن پہ اس نے عجیب اور غریب اپنا ہرکات شروع کر دیں دیکھیں اس وقت کے جو ائرپورٹ سکوٹی فورس کے لوگ تھے کوئی ہنگا بنے گیا میڈیا تھا ٹوٹا پوٹا کوئی شور شرابہ نہیں ہوا اس کے کونٹیکٹ کیا گیا طریقے سے اس کو وہاں سے اس ائرئے کو کریئر کرا دیا گیا یا تو وہ وہاں گولی ماگر تھے وہاں گوارڈر تھا لیکن بین بی لوگ تھے اکل بند ہوتے اپر سکوٹی فورس تھی ہم لوگ وہاں موجود تھے میں اس ائرئے میں نہیں تھا لیکن اچھا لگا کہ اس کو سکینڈلائز نہیں کیا گیا کتنے دکھ کی بات ہے کتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوگی اس باپ کی اوپر کیا گزرتی ہوگی لیکن انسان ہے بیمار ہو جاتا ہے ذینی بیمار ہے ہائپر ہو گیا اگریشن ہو گیا تو آپ بھی اگر اسی طرح ہو گیا میں اسی جوان کو جس کو آپ نے حالہ شریعت دی گیا ہے میں پوچھتا ہوں سب دوستوں سے یہ نہیں کہ میں کوئی فوج کو خوش کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں نو آپ یہ بتائیں کہ اگر یہی پولیس کا جوان جو ہے ناکے پر کھڑا ہوتا اور ایس پی اسی ایریے کے ایس پی کی بیگم گزر رہی ہوتی کیا یہی ہنگامہ وہاں ہوتا آئی جی صاحب کی بیگم گزر رہی ہوتی شوڑیں ایس ایچو ہو رہا تو اس بات لمبی ہو جائے گی سکینللائس نہ کیا کریں پہلے ہم دکھی ہیں پہلے ہمارے حالات برے ہیں لیکن ہم ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں چینی کی طرف سے دھیان ہٹایا اور سوشل میڈیا پر ایک توفان کڑا ہو گیا ہے کوئی گالیاں دے رہا ہے اور وہ خاتون جو ہے اس کے بعد وہ آدھا گھنٹا جو اس نے وہاں شوچ رہا ہے اس کے بعد آج آپ چیک کر لیے اس کی کیا حالت ہوگی وہ ان ادامت میں ہوگی لیکن وہ جو انتائی افسوس ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس کے میئے کا کلپ بھی لگایا گیا جو کرنسہ رہے ہیں ان کا دخال وہ دلت بھی پیڑا ہے اب ہم یہ کہیں کہ جی چیف آرمی سٹاف ایکشن ہے بجھ سمپل شوٹ آپ کو بتا لیتا ہوں میں میں کوئی بڑا ٹاپ کا لیول کا نہ کوئی دھنگ ٹینگ ہوں نہ سائکل آٹسٹ ہوں بات تو یہ ہے کہ آپ نے اور ہم نے اس سیٹریشن سے نکلنا ہے فساد نہیں ڈالنا ہنگامہ نہیں گھڑا کرنا قوم کو ڈپریشن میں نہیں لے کے جانا اور اداروں کو سکینلائز نہیں کرنا اب آئیئے میں آپ کو ایک شیئر کراتا ہوں بڑا ہی خدرت اپنی ذاتی زندگی کا نچوڑ میں اینا میکوار انٹریکٹی ائرپورٹ پہ میں اپنے ذاتی لائف کے شیئر اس طرح کراتا ہوں کہ ہمارے جو جونئر ہیں وہ سیکھیں اور نائبائیں کے لوگ بھی دیکھیں کہ ہم نے بھی اس طرح بڑوں سے سیکھا ہم نے اپنے سینئر سے سیکھا لہٰذا ایک فلائٹ انٹرنیشنل فلائٹ تھی اور اس پہ ایک سرنین جنرل ان کی بیغم صاحبہ اور ان کے ساب زادہ جا رہے تھے جنرل صاحب سی وی میں تھے ان کو چوڑنے والے جو آئے ہوتے جنرل صاحب بڑے شرمندہ ہوتے تھے والدہ بڑی پشان ہوئی تھی بیغم صاحب بڑی پشان ہوئی تھی کہ ان کا بیٹا ابھی پہنچا رہی ہے فلائٹ ریڈ ہو رہی ہے میں پڑا کام کھڑا رہا سرنین جنرل تھے اور کمال انسان تھا وہ اللہ ان کو سلامت رکھے میں ان کا نام نہیں جانتا میں نے ان سے صرف تین گزارش کی کہ سر میرے لئے بڑی دکت ہو جائے گی صاحب زادہ سے پوچھیں ابھی میرے پاس اتنی گنجائش ہے جتنے میرے اختیارات ہیں اس سے آگے میں فلائٹ کو ڈلیئے نہیں کر سکتا وہ بڑے بڑے ہی پیاس سے میں اسے ڈیل کر رہے تھے اور مجھے بیٹا بیٹا کر رہے تھے کہتے بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں اور اپنے بیٹے کو فون پر وہ لتار رہے تھے میں نے ان سے کوئی بات نہیں کیا میں نے ہیڈ آفیس ریز کیا اور میرے دوست میرے نہایت ہمارے بیترین دوست ہمیں کٹھے تھے میں سٹیشن مینجر بہادر تھا وہ مینجر بیگی سرویج تھے اللہ نے ان کو ڈریکٹر بنائیا سی او او بنا دیا جناب سید اجاز مزر صاحب ڈی ایم ہو گئے اور ویسے بھی اس وقت بھی اس وقت بھی شیف سٹیشن مینجر کے ساتھ ہیڈ آفیس ہر وقت رابطے میں نے دویا میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا شاہ جی یہ پرابلم آگیا ہے ان کا ریڈیکس واک اپ کیا مجھے سپورٹ کیا اور مجھے میں یہ کہنے میں مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے اور کوئی آر نہیں کہ ہیڈ آفیس میں بڑے اچھے لوگ ہمارے دوست ہمارے لیول کے لوگ ہم سے سینئر پائی ورچو آف پتہ نہیں ہو گئے اللہ نے ان میں شاید زیادہ قابیت رکھے ہوگی قدرت کو ہمارا کچھ اور منظور تھا مالک نے ہمیں کچھ اور دے دیا انہیں کچھ اور دے دیا لیکن سپورٹ کر دیتے ہم کال کر دیتے وہ ٹھک ہمارے ساتھ بھاگنے والے یہاں دائیں بھاگ جاتے تھے وہ پکچر سے ہٹ جاتے تھے لیکن اجاز مہدل صاحب نے کہا کمیرہ صاحب آپ پھول کریں let that check come اور جتنی ہماری لیمٹ سے اتنے میں وہ بچہ آ جائے گا نہیں آیا گا تو جنرل صاحب سے آپ زارش کا دیتے وہ ہوا وہ بچہ آ گیا لیکن میں ہائی پر نہیں ہوا ظاہر ہے اس سرپنگ جنرل تھے میں شیف سیشن میں دے ضرور تھا لیکن مجھے اپنی حیثیت کا پتا تھا میری ہیڈ آفیس کو پتا تھا سیم کہ شیف سیشن صاحب جنرل فارج ہو رہے تھے راستے میں گاڑی کے انسٹاک ہوئی اپران پیس سے ہوا رہے تھے میں نے ہیڈ آفیس انوال کیا انہوں نے کہا نو پرابلم لیمٹ کے اندر ہیں چیف سیشن صاحب کو سلام کرنا اور احتیاط کرنا میں نے چیف سیشن صاحب کو بتایا کہ آپ کا اندار ہو رہا تھا اور پاش پاش ہو جائیں اور اس شخص کو بھی ڈیمیج نہ کریں احتیاط کیجئے وہاں جو بھی کر حادثہ ہوئے ملٹی انٹیلیجنس MP آپ کو ہر جگہ میں ملے گی وہ آپ اس کو احتساب جو بولیس کے اندر یہ باہری مار دار ہے لیکن اگر وہ ہتھے چاڑ گیا اور آپ کی کمپلینٹ اور اس کو پڑکی لگ گئی تو اس کو نانی یاد پڑا دیتے ہیں اگر آپ نے ان ایم پی انوال کر رہی تو ایم پی وہ پھر پورا پروسس کرتے ہیں اور یہ میں آپ کو کرنٹی دیتا ہوں میں آرمی سے نہیں ہوں کیا آپ کو کوئی ہاتھ میں باتیں نہ رہیں پاک فال سب کی ہے ادلیہ سب کی ہے ساری پاک فال ساری ادلیہ بتمیزی کریں گی سارے پی آئے کے ٹاپ ایر مارشل ایک آدھ بندہ کوئی ہو گیا ہائپ پر ہو گیا اس کو ہم نے ہندل کر رہا ہے اور وہ ہی آرڈ ہے بھائی کیوں فساد کھڑا کرتے ہو کال سے سوشل میڈیا پر ایک کوہرام ہے کوئی کچھ ناتین پڑھ رہا ہے اس کے اوپر کوئی کچھ اس پر کر رہا ہے فلاں دو گئی جار وہاں انفارم کرتے وہ اپنے سینئر کو انوالل کر کے ایس پی صاحب ڈی ایس پی صاحب آئی جی وائی جی سب لکھتے وہاں ایکشن ہوتا یہ انڈر پرسنٹ ہے اور ہوئے ہیں ہماری زندگی کا جو تجربہ ہے نچوڑ ہے اس میں آپ اگر صحیح ڈٹ گئے انوالل ہوئے تو اس پر ایکشن ہوتا ہے ایک آخری بات آپ کو لاز کر دیتا ہوں میں نے پرانے ایپورٹ پر ایپورٹ پر ایپورٹ میں انچانکہ اللہ کی حضو کرم سے میں ہی تھا یا دو تین سٹاف اور تھے ادھر امبیسی کے لوگ پرانے ایپورٹ پر ایپورٹ سب کے گھل کر وہ تو ڈائن روم طرح ہر نتھو خیرا ادھر ہی آتا تھا تمام وہاں اپنے مہمانوں کو لاکھ بٹھا دیتا تھا تو امریکن ڈپلومیٹ کوئی پتہ نہیں وہاں کا کلر کلر ہے کہ چھوٹا موٹا بندہ ہمارا پاکستانی جو پروٹکول اللہ کے ڈڑا رہا ہے میں نے اسے پیار سے کہا کہ وہ پاکستانی تھا اس کے میری کمٹرینٹ کروا گی مجھے سٹیشن میں دی رفان خان اللہ کرے ابھی حیات ہیں انہوں نے بلائے کیوں ایسی میں نے کہا سر یہ ہوا تھا وہ انٹائٹل نہیں ہے ہم جا کے لائنوں میں لگیں ہمیں وہاں خوار کیا جائے ہمیں تو وہاں جا کے کوئی بڑا پروٹکول نہیں ملتا ہم اپنا پروسس کرتے ہیں تو جو اس ایکسیلنسی ہے ان کی فیملی ہے وہ انٹائٹل ہے لیکن جو بھی ایمیسی کا بندہ جو بھی کسی ایرے کا بندہ کلرک آ گیا فران آ گیا تین آ گیا چونکہ جو ڈپلومیٹ کا ایمیسیس ہے تو مجھے انہوں نے وہاں سے ہٹایا لیکن کمال بات ہے جب یہ بات ایمیسٹر امریکن ایمیسٹر کے نوٹس میں آئی تو انہوں نے سب کے سامنے مجھ سے رگرٹ کیا جتنے ہمارا جتنے ہمارے لکھا ہوا تھا تو آپ طریقے سے ہنڈل کریں وہاں سے آپ دھکے دے کے باہر نکال نکال دو پکڑ لو یہ اور ٹڑے مرو یہ نہیں ہے سو ٹرائی ٹو ہنڈل سیچویشن ٹیک فلی سینسیبلی کبھی ڈزاستر نہیں ہوگا کبھی ہنگامہ نہیں ہوگا بہت سارا خیال رکھی یہ کل کے واقعے پہ بڑے افسوس ہوا ہم ساری پاک فوج کو مرحوم کر رہے ہیں کوئی بائلہ صاحب کو کوئی ادھر کر رہا ہے چیف جسٹس ادھر ادھر نہیں آ رہا آئیے ہم تھوڑا سا سکون لیں خاتون نے بہت برا کیا بلکل ہنڈر پرسنٹ پبلک پلیس پہ ایک خاتون جو ہے وہ چھوڑے یار خاتون تو کوئی بھی ہو سکتی نا ابھی چند دن پہلے بھی ایک خاتون وہ تو کسی جنرل کی بی بی نہیں تھی ایک نارمل تھی اس نے وہ ہشر کیا تھا وہ ہنگامہ کیا سوئے مٹو ہوا اس کو کرفتاری کی آرڈر ہو گئے اس نے آکے بیل کرائی یا مافی ہوئی جو بھی ہوا ایک وزیر صاحب جو تھے بلتستان کے انہوں نے پی آئی کے ایک آفسر کو سر عام فپڑ مار دیا دھکے دے دیئے کیا ہوا ان کو رسوائی ہوئی مافی ہوئی تو آوائٹ کریں ایسی خوفناک سیچویشن میں مچ جائیں پیچھے ہٹ جائیں کچھ نہیں ہوتا آپ کے وقات کو ٹھیس نہیں پہنچے گی قدرت بدلہ لے گئی اور یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہہ دیتا ہوں لائپ کہہ رہا ہوں کہ اس شخص کو بدلہ اس فیرونیت کا ضرور میں لگا ادارہ بھی دے گا اللہ بھی دے گا اور آپ محتاط رہیں اتیاد کریں آپ کے پیچھے آپ کا محکمہ نہیں کھڑا ہوتا آپ کے پیچھے رب کائنات ہی کھڑا ہوگا اگر آپ سبر کر جائیں گے موقع طریقے سے کریں گے ہینڈل کریں گے تو اللہ کرو کرمائے گا آج آج اس کے پروام میں اتنا ہی لمبا لیکچر ہو گیا معافی دے دیں بہت خوبصورت پروام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اپنے بیس بان یکیوب جعوید کمیانوں کو اجاز دیجئے پاکستان کا بہت سارا خیال لکھے ادگرد کا خیال لکھے لیٹس ہو یہ جو چینی معافیہ ہے کہتے ہیں کہ جو چائنہ میڈ پروڈکٹس ہیں کم چلتی ہیں چائنہ میڈ ریپورٹ پتہ نہیں کیا ہوتا اس کے ساتھ اللہ تعالی بہتر کرے اور جس نے جو جو کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے نہ کہ اس قوم کو سزا ملے ہم تو بہت سزا بھوگا چکے ہیں کپتان صاحب بڑکا مزرشاہ یہاں چھڑو پڑکی لاؤ انہوں نے بنو انہوں نہیں تتواری حکومت دے ویتفری عذاب ہی رہنے جے انہوں نے خوش کر رہے ہیں لوگ تبتان نے پہلی دفعہ ستاریخ میں پہلی دفعہ یہ ریپورٹ آگئی انہوں ریپورٹ کو چمیئے ہر بان ریپیادہ تر ٹھگے گئے لٹے گئے اور ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ پتہ نہیں کس کی طرف دیکھ رہے ہیں کل انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اگلے پروہم تک میزبان کو عزاز دیجئے جو جعوید کا معنیہ نیک کمنوں کے ساتھ رخصت ہوتا ہے پاکستان زملہ بار